نو فروری کو ہے مونی اماؤسیا اور اس دن مون ورت رہنے کا بیدھان ہے ویسے اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں کچھ پل مون رہ لیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے مون ہونے سے آپ کے وچاروں میں سرطہ آتی ہے مون ہوتے ہی آپ کے سنسز صحیح دشاں میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اپنی لائف میں کچھ صحیح ڈیسیزنز صحیح ڈیریکشنز میں لے پاتے ہیں اس کے علاوہ شاستروں میں مونی اماؤسیا کے دن کچھ ایسے کام ضرور ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتی ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے نمستے میں ہوں اکمان نیو انکر اور اگر آپ مجھے اپنی سکرین پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے جڑے رہنے کے لیے مجھے فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیں ویسے اس دن صبح جلدی اٹھ کر گنگا اسنان کرنے کا نیم پرچین کال سے چلا آ رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ سمبھو نہیں ہے تو آپ نہانے کے پانی میں گنگا جل ملا کر اسنان کر سکتے ہیں اسنان کے بعد سورے دیوتا کو ارگ ضرور دیں اپواس رکھ سکتے ہیں تو اور بہتر ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ راہو یا شنی کی پیڑا سے پریشان ہیں تو اس دن ضرورت مند لوگوں کی مدد ضرور کریں نسوارت کاری کرنا اس دن شبہ فالدائی مانا جاتا ہے ایک اور اوپائے آپ کر سکتے ہیں صبح کا اسنان کرنے کے بعد آٹے کی کچھ گولیاں بنا کر رکھ لیں اور پاس کے کسی تالاب نہر یا ندی میں آٹے کی یہ گولیاں مچھلیوں کو کھلا دیں اسے آپ کے زندگی سے راہو کے نیگیٹیو ایفیکٹس کم ہونے لگیں گے اور اب بات کی ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کہ اس دن تامسک بھوجن نہ کریں اماوسیٰ کی تیتھی آپ کے پیتروں اور بھگوان وشنو کو سمرپیت ہے اس دن جتنا ہو سکے شانت رہنے کی کوشش کریں مونی اماوسیٰ کے دن جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اُلٹا پرباو آپ کے جیون میں پڑھنے کی سمبھاو نہ رہتی ہے اس کے ساتھ ہی نیگیٹیو تھوٹس اور ایموشنز کو اپنے اندر نہ آنے دیں ایسٹرالوجی، ریلیزن، سپریچوالٹی اور اوکلٹ سے جڑے کسی بھی سبزکٹ کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں نمازتے، نماز شبائے